اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں جو کیس میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں اس کو آپ لوگ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز بہت ڈیٹیل میں سمجھ میں آئے گی کلائنٹ نے گھر میں باکس ڈائی یوز کیے ہوئے ہیں اوپر کی جو بال ہے وہ ورجن ہے اور جو نیچے کا بال ہے وہ بھی باکس ڈائی بلیک یوز ہے اور بیچ میں جو ہے اوپر کے بال پر زیادہ کلر آیا ہے اب یہاں پر اس وقت جو بالوں میں شیڈ ہے وہ تین ہیں اور ساتھ میں ہے گری کوریج وشن کی یہ ہے کہ بیس ایکول ہو جائے اور اوپر سے ہائی لائٹس ہو جائیں جو مرج ہونی چاہیے بالوں کے ساتھ سب سے پہلے لفٹر کا استعمال کر کے جو نیچے کا ڈارک بال ہے کیونکہ بالوں میں اتنی سٹرنٹھ نہیں ہے کہ بالوں کو بلیچ واش کیا جائے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے ابھی ہائی لائٹس بھی کرنی ہے جو ابھی ہم لفٹر یوز کر رہے ہیں پی ون کا تاکہ ہم جو نیچے کے بال زیادہ ڈارک ہیں اس کو تھوڑا بہت مطلب فائف یا سکس لیول تک لے کے جا سکیں بہت زیادہ اوپر ہم نے جانا بھی نہیں ہے کیونکہ ہمیں سکس لیول سے اوپر جائیں گے تو ہماری پھر گری کوریج نہیں ہوگی یہ مٹیریل میں اس جگہ پر اپلائی کر رہی ہوں جہاں پر ڈارک بلیک بال ہے بیچ میں براؤن ہے اوپر بلیک ہے نیچے بلیک ہے کچھ اس طرح کی سٹویشن کے کلائنٹس کافی زیادہ آتے ہیں اور آپ لوگ پھر مجھ سے بہت زیادہ کوسچن بھی کرتے ہیں گروپ میں تو آپ لوگ یہ کیس دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس لیے میں نے اس کو لائف کلاس میں نہیں لیا کیونکہ کافی زیادہ رش تھا تو رش کو بھی منٹین کرنا تھا ویڈیو بھی بنانی تھی تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ یہ کیس ڈسکس لازمی کروں میری جو یہ کلائنٹ ہے اس طرح کے کافی زیادہ آپ لوگ کے ساتھ بھی کلائنٹس آتے ہوں گے جنہوں نے خود ڈائے کر کے کلر کو اوپر نیچے کیا ہوتا ہے گریے کبرج بھی ہوتی ہے اور نیچے کے بال ڈارک ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اس حوالے سے کوسچن آتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ لوگ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ہم اس کیس کو ہنڈل کر سکتے ہیں لفٹر لگا کے تقریباً تیس سے چالیس منٹ تک ہم نے چھوڑ دیا ہے والوں کو اب ہم اس کو دیکھیں گے تیس منٹ بعد کہ بال کس حد تک جو ہے وہ چینج ہوا ہے اور کہاں تک اس نے کلر کو جو ہے وہ بلیک کلر کو چینج کر کے لفٹ کیا ہے یہ بہت ضروری ہے دیکھنا کیونکہ چیک کرتے رہنا ہے بال بعض اوقات بہت جلدی بھی اثر کر لیتا ہے پراؤڈکٹ کو اور بہت دیر بعد بھی اثر کرتا ہے سوری میرا جو ہے نا گلہ خراب ہے بہت زیادہ تو میں اس لئے بار بار رک جاتی ہوں موسم اتنا زیادہ خراب ہوا ہے اس وقت میرا گلہ شدت سے خراب ہوا ہے یہی ہوتا ہے سردیاں شروع نہیں ہوتی تو گلے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب ہم اس کو کر رہے ہیں بلینڈ اور اس کے بعد ہم نے یہ جو نیچے لفٹر لگایا تھا تقریباً 30 منٹس کے بعد ہم نے اس کو واش کرا دینا ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کے اوپر کلر لگانا ہے گریے کوریچ کو بھی بیلنس کرنا ہے بیچ کا حصہ بھی بیلنس کرنا ہے اور ہمیں نیچے اوپر سارا کلر ایکول کرنا ہے ابھی جتنا نیچے نیچے بالوں پر لفٹر لگایا تھا اس کو ہم کر رہے ہیں واش اور واش اس کو ہم سادے پانی سے کریں گے کسی قسم کا کوئی شیمپو وغیرہ اس پر ابھی ہم نہیں کریں گے اس کے بعد جو ہے بالوں کو ڈرائے کریں گے کمپلیٹلی نیچے سے اور پھر ہم اس کا ایک کلر بنا کے لگائیں گے کلر جو ہے اس کے اوپر میں پروانہ کا یوز کر رہی ہوں لیول فائف کے ساتھ جو ہے وہ سکس ڈبل ٹو جو شیرڈ ہے فیشن شیرڈ وہ میں نے سیلیکٹ کیا ہے تھرٹی تھرٹی ایمل یعنی سکسٹی ایمل کلر کے اندر نائنٹی ایمل ہم نے ڈبل پر ڈالنا ہے ٹوئنٹی والیوم لیکن ہمارے پاس ٹوئنٹی والیوم نہیں تھا تو ہم نے ٹین اور ٹوئنٹی کو ایکول کونٹیٹی میں مکس کر کے جو ہے وہ ٹوئنٹی والیوم بنایا اور نائنٹی ایمل ہم نے اپنے دو کلرز کو جو مکس کیا تھا اس کے اندر ایڈ کر لیا سکس ڈبل ٹو اور فائف لیول لیول فائف فور گری کوریج اور تھوڑا سا بیس ڈارک چاہیے سکس ڈبل ٹو اس لیے ڈالا کہ اس میں جتنے انوانٹڈ پیگمنٹس اور جتنے کلر کے دو سے تین ٹونز آرہے ہیں وہ ہمارے ایکولی جو ہے وہ بالوں میں شیڈ کو لے کے آ جائیں اور شیڈ ہماری بیس جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت سی بن جائے یہاں پر ہم نے سارے بالوں میں اوپر سے لے کے نیچے تک یہ جو کلر کی مکسنگ کی ہے اس کو اپلائے کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے اس کو اپلائے کرنا ہے اور اس کو مطلب کمپلیٹ بالوں میں اپلائے ہونا ہے روٹ سے لے کے نیچے ہماری ڈیپ تک اور اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہم نے سیکشن ٹو سیکشن اپلائے کرنی ہے تاکہ ہمارا کلر کا جو ریزلٹ ہے وہ ایکول آئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم نے جسٹ لفٹر سے جو ہے بالوں کو بیلنس کیا ہے اوپر کا بال جو ہے وہ نیو ہے جو ورجن ہیر ہوتا ہے اور ساتھ گری کوریج ہے گری کوریج کافی زیادہ تھی اس لیے میں نے لیول فائف کو اس کے اندر ایڈ کیا لیول فائف کے ساتھ تھوڑی سی اگر بیس ڈارک پہ بھی چلی جائے گی تو اس کے اوپر ہم نے ہائیلائٹس کرنے تو پھر ہمارا بہت ہی خوبصورت ریزلٹ آ جائے گا جو کلائنٹ کی وش ہوتی ہے اس کے اکورڈنگ اگر آپ کا کام ہو جائے تو پھر آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے اب تمام بالوں پہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے مطلب کنجوسی سے اس لیے میں کہنی ہوں بھار بھار اچھے طریقے سے کنجوسی سے اگر آپ کلر لگائیں گے نا تو کلر میں جو ہے وہ آپ کے پیچ پڑ سکتے ہیں ریزلٹ آپ کا انیون ہو سکتا ہے اپلیکیشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کلر کے کام میں اگر آپ پورے بالوں میں اچھے طریقے سے پرادک کو نہ لگائیں تو بھی آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ ایون نہیں آتا ٹھیک ہے اب آپ کی اپلیکیشن جب کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ اس کو تقریباً تقریباً ایک گھنٹے کے لیے چھوڑیں گے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو گرے کوریج ہے وہ بہت اچھے سے ہوگی آپ کی انیون بیس جو ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے آپ کے بالوں میں کلر کو جو ہے ڈیپوزٹ کر کے آپ کی بیس ایون ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اس کو جب اپلیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو شاور کیپ لگا کے ہم تقریباً تقریباً پورے گھنٹے کا ٹائم دیں گے اور گھنٹے کے ٹائم میں جب دس منٹ رہ جائیں گے تو اس کی ہم کمپ سے کریں گے بلینڈنگ بلینڈنگ بھی کلر کے کام میں بہت زیادہ ضروری ہے اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب دس سے پندرہ منٹ باقی رہ گئے تھے یعنی پورے پینتالیس منٹ کے بعد ہم نے ایون ایک ایک بال میں یہ کمپ سے کلر کو بلینڈ کیا بلینڈنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ کا کلر جو ہے وہ ایک ایک بال کے اندر اچھے طریقے سے آ جائے کوئی بھی بال آپ کا جو گریہ کوریش کا ہوتا ہے وہ بھی نہ ہرے اور جو آپ کا مطلب انیون ہوتا ہے وہ بھی آپ کا پروپرلی جو ہے وہ ہو جائے اس طریقے سے یہ ہوگا کہ آپ کا ریزل جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت قسم کا آئے گا آپ نے کمپلیٹ بالوں کے اندر جو ہے اچھے سے بلینڈنگ کرنی ہے اور بلینڈنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کروانا ہے واش جب ہم واش کروائیں گے بلینڈنگ کے بعد تو وہ ہم کلر سیف شیمپو سے کریں گے کلر سیف شیمپو جو ہے وہ بھی میں پروانا کا یوز کر رہی ہوں آپ کو پتا ہے کہ جب خاریاں برانچ کے اندر کام ہوتا ہے تو میرا برینڈ زیادہ سے زیادہ پروانا یوز ہوتا ہے اور جب گجرات برانچ میں کام ہو رہا ہوتا ہے تو پوسٹ خوم کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے خاریاں میں بھی ہمارے پاس پوسٹ خوم ہے لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر خاریاں کے اندر ہم پروانا پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم نے یہ سٹاک کمپلیٹ رکھا ہوا ہے اب کمپلیٹ کلر جو ہمارا ٹائم ہو جائے گا تو اس کو ہم کروا دیں گے واش سب سے پہلے پانی کے ساتھ کلر کو بہت اچھے طریقے سے بالوں میں سے نکالیں گے جب پانی کے ساتھ بالوں میں سے کلر اچھے طریقے سے نکل جائے گا دین آپ کیا کریں گے اس کے بعد ہم کریں گے شیمپو شیمپو کرنا ہے ابھی اور جسٹ ماسک نہیں کرنا کلر سیف شیمپو آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کی ایٹین کے شیمپو سے بھی واش کروا سکتے ہیں وہ بھی آپ کے بالوں کے کلر کو سیف کرتا ہے لیکن ہمارے پاس کلر سیف شیمپو جو ہے یعنی آفٹر کلر شیمپو موجود ہے تو ہم آفٹر کلر شیمپو سے ہی اس کو واش کروائیں گے یہاں پر جو ہے شیمپو آپ نے بہت پراپر کرنا ہے کیونکہ اب اس کے بعد آپ نے اس بالوں کے اوپر کرنی ہے ہائی لائٹس آج کا جو آپ کا کام ہے یہ آپ کے ان کلائنٹس کے لیے ہیں جو اپنی بیس کے ساتھ ہائی لائٹس کا کام کروانا چاہتے ہیں اگر آپ چاہے تو ہائی لائٹس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو ہائی لائٹس کر بھی سکتے ہیں لیکن میری کلائنٹ کہ وشتی ہائلائٹس کی تو ہم نے ان کو ہائلائٹس کے ساتھ کام کر کے دیا ہے سب سے پہلے ہم شیمپو کو بہت اچھے طریقے سے بالوں میں سے نکالیں گے شیمپو پراپرلی ہونا چاہیے اور اس کو واش بھی پراپرلی ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کا بال ہنڈرڈ پرسن آپ نے ڈرائی کرنا ہے ڈرائی اس لیے ہنڈرڈ پرسن کرنا ہے کہ بال اگر گیلا ہوگا یا تھوڑا سا بھی اس میں نمی ہوگی تو جو سٹریکنگ کیپ ہے اس میں سے آپ کا بال ایون نہیں نکلے گا اور وہ فسے گا آپ کا بال ہنڈرڈ پرسن ڈرائی ہوگا اور سموتلی آپ کا بال جو ہے وہ اب یہاں پر آپ دیکھیں ذرا کے بیس کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے اور ایون پورے جو آپ یہ جو تھوڑا سا ڈرائی ہوا ہے اس کو میں اس لیے دکھا رہی ہوں فوکس کر کے کہ کتنے دو سے تین رنگ تھے ان بالوں میں اور اب آپ دیکھیں اوپر سے لے کے نیچے تک ہماری ایکول بیس آئی ہے اس کے بعد ہم سٹریکنگ کیپ کو پہنائیں گے اور جتنے سرکلز ہیں ان سرکلز میں سے یہ بال نکالیں گے صرف ہم سرکلز میں سے بال نکالیں گے باقی ایک لائن کو ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ ہمیں بلینڈٹ چاہیے بہت زیادہ ہمیں اس کے اوپر جو ہے کلر والا لک نہیں چاہیے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ لائننگ والا کام کیا ہوا ہے اس طریقے سے اگر آپ کام کریں گے تو ایسی لک آئے گی جیسے فوائلز کے ساتھ ہائلائٹ سکیم یہ اور بہت ہی خوبصورت یہ کلر آئے گا میں آپ کو انڈ تک سارا ریزلٹ ساری ڈیٹیل سے اس لیے بتا رہی ہوں کہ بہت دنوں بعد میں نے یہ ہیر کی ویڈیو ڈالی ہے کچھ ایسا شیڈول ہو گیا ہے دو برانچز کے چکر میں کہ میں ادھر ادھر ہوتی ہوں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں ویڈیو بنانی ہے اور کہاں نہیں بنانی ہے اب یہاں پر دوسرے سائٹ سے بھی ہم نے سرکلز میں سے ہی بال نکالنے ہیں اور جو سیدہ جو سیدھی لائن ہے اس میں سے بال نہیں نکالنے ہیں صرف جو سٹریکنگ کیپ کے اوپر راؤنڈ راؤنڈ سرکلز ہیں اسی کو آپ نے فوکس کر کے اس میں سے بالوں کو نکالنا ہے اور بالوں کو ایک سائز کا نکالنا ہے جو آپ کی سٹرنٹ ہے وہ ایک جیسی ہوں موٹی یا باریک نہ ہو اسی طریقے سے فل ہیڈ میں سے آپ نے بالوں کو بہت اچھے طریقے سے نکال لینا ہے بال آپ کا جب ایون جو ہے وہ ہوگا یعنی کہ ایکول ہوگا ڈرائے ہوا ہوگا اور سلجا ہوا ہوگا تو آپ کی سٹریکنگ کیپ میں سے آپ کا بال پھسے گا نہیں اور ہر جگہ سے صحیح طریقے سے بال آپ کا نکل جائے گا جب پوری کیپ میں سے آپ بال نکال لیں گے تو اس کے بعد آپ اپنا ڈی کلر یعنی کٹ ڈاؤن کا مٹیریل بنائیں گے کٹ ڈاؤن کا مٹیریل ہمیشہ سٹریکنگ کیپ سے بال نکالنے کے بعد بنایا جائے گا یہ ہمارے پاس پروانہ کا پیور لائٹنر پاورڈر ہے یہ بلو کلر میں ہے یہ سیون لیول سے اوپر بالوں کو لے جاتا ہے ون سکوپ ہم نے جو ہے وہ پاورڈر لیا ہے اور اس کے بعد ٹو سکوپ جو ہے وہ ہم فورٹی والیوم لے رہے ہیں فورٹی والیوم اس لیے یوز کر رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے ابھی بلکل تازہ کلر کیا ہے تو کلر کو نکالنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہارڈ والیوم یوز کرنا ہوگا اور بہت زیادہ لیول اب نہیں جانا ہم نے ہم نے جو ہے صرف سیون سے ایٹ لیول تک ان کو لفٹ کرنا ہے کیونکہ کلائنٹ کی سکن کلائنٹ کے کلر کی اکورڈنگ ہمارا جو اس کا کام ہے ہیئر کلر کا وہ اس کے سکن کے اکورڈنگ ہی ہونا چاہیے یہاں پر آپ تمام بالوں پر اپنا جو ڈی کلر کا مٹیریل ہے وہ بہت اچھے سے اپلائے کریں گے مٹیریل بہت اچھے طریقے سے اپلائے ہونا چاہیے کہیں زیادہ یا کہیں کم یا اپلائے نہ ہو کیونکہ اگر آپ کا مٹیریل پراپر اپلائے نہیں ہوگا تو آپ کا ریزلٹ بھی پراپر نہیں آئے گا جب آپ ایونس سارے بالوں میں مٹیریل اپلائے کر دیں تو اس کے بعد آپ نے جو ہے شاور کیپ پہنا کے کلائن کو تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لئے چھوڑنا ہے اور اس کے بعد اس کو چیک کرنا ہے شاور کیپ پہنا کے اس لیے کہ اس میں تھوڑی سی ہیٹ جو ہے وہ بنے گی اور ہیٹ کے ساتھ آپ کا کلر جو ہے وہ جلدی سے ڈی کلر کا چینج ہوگا یہ اب ہم پندرہ منٹ کے بعد بالوں کو چیک کر رہے ہیں ابھی جو لیول ہمیں چاہیے وہ ڈیزائر شیڈ نہیں آیا اس کو بلینڈنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کو دوبارہ سے شاور کیپ پہنا دیں گے تقریباً آدھا گھنٹہ ہمارا جو یہ مٹیریل ہے اس کو ٹائم لگا دین ہم اپنے کلائن کا جو بال ہے جو ہم نے ڈی کلر کیا ہے اس کو واش کروائیں گے اس کو واش کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹیکنیکل شیمپو ہونا چاہیے ڈی کلر کے بعد ہمیشہ ٹیکنیکل شیمپو کا استعمال کیا جاتا ہے ٹیکنیکل شیمپو آپ کے بالوں کو جو پی ایچ بیلنس ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کٹ ڈاؤن کے بعد آپ کے بالوں کا پی ایچ جو ہے وہ اب ہو جاتا ہے اور اس کو نارمل بیلنس پر لانے کے لیے آپ کو ٹیکنیکل شیمپو کی ضرورت پڑتی ہے بالوں میں بہت اچھے طریقے سے آپ ٹیکنیکل شیمپو لگائیں گے ٹیکنیکل شیمپو جب آپ اچھے طریقے سے لگا لیں گے تو شیمپو لگی ہوئے ہی بالوں سے آپ کیپ کو ریموو کریں گے کیپ آپ کی بہت ایزیلی ریموو ہو جائے گی اگر آپ کے بالوں میں ٹیکنیکل شیمپو لگاوا ہے تو آپ کی کیپ اتارنے میں آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایون جو ہے وہ پورے بالوں میں آپ کے ڈی کلر ہو چکا ہے اور اب ہم جو ہے بالوں کے اندر گلاوسنگ اپلائے کر رہے ہیں گلاوسنگ جو ہے وہ ہماری 9.3 کے ساتھ ہم نے کی ہے 9.3 کے ساتھ ہماری کمپلیٹ ماسک اور 20 والیوم کے ساتھ ہم نے یہ گلاوسنگ منائی کیونکہ ہم یہ ویٹ ہیئر پہ اپلائے کر رہے ہیں تقریباً 15 سے 20 منٹ آپ نے گلاوسنگ کو ٹائم دینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ تمام بالوں پر آپ کی گلاوسنگ بہت اچھے سے لگ جائے ایون بیس پہ بھی اور آپ کے ہائیلیٹس والے بالوں پہ بھی آپ کا جو گلاوسنگ لگے گا اس سے بھی آپ کا تھوڑا سا کلر بیس کا تھوڑا سا جو ہے وہ چینج ہوگا اور آپ کی ہائیلیٹس پہ بھی بہت ہی خوبصورت کلر آئے گا ہانی گولڈ ہمیں کلر چاہیے تھا تو ہمیں بہت زیادہ کسی بھی انٹی کلر کی ضرورت نہیں تھی اور ہمیں کسی قسم کا کوئی ایسا جو ہے وہ نہیں چاہیے تھا شیر جس سے ہمیں ایش کی طرف جانا ہو تو ہمیں ہماری اسی سے ریزلٹ جو ہے وہ مل گیا اب بالوں کو جب واش کروایا تو اس کے بعد بالوں کو کریں گے ڈرائی ڈرائی کرنے کے بعد بالوں کو کریں گے آئیرن آئیرن کرتے وقت میں آپ کو کلر دکھا دیتی ہوں کیونکہ بالا بھی گیلے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں بیس کا کلر اور ہائیلیٹس کا کلر مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ڈیٹیل ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آپ نے لازمی لائک کرنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے اور پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے تو پلیس چینل کو مست سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنے سے جو میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کے ملیے ملتی ہیں جب بھی کوئی ویڈیو اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ہائیلیٹس کا جو ہے گولڈ کلر آیا ہنی گولڈ کلر بہت ہی بیلنسنگ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی آؤٹ کلاس جو کلائن کا بیفور تھا اس کے بعد کلائن کا آفٹر انتہا ہی خوبصورت ہو گیا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مجھے اجازت دیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تینک یو